اور یومی سیاہ کے موقع پہر آول بنڈی اسلامباد سمیت ملک مختلف شہروں میں بھی تقریبات ہوئیں مقررین کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ممکن ہے مزید افیاد انتے ہیں یاثر حسین سے کشمیر فمیٹی کے چیئرمن مولانا صدر رحمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ستر سالہ غاجدانہ قبضے اور نہتے کشمیریوں پر جبر و تشدد کے خلاف پوری پاکستانی قوم بلا امتیاز رنگ نسل اور مدھر متحد ہے کوئیت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کی تنازع کے حل کے لیے بھارت کی طرف سے مذاکرات کے لیے ممائنگی کی تقرری اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت بھی مزید کشمیر کو متنازع تسلیم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مزید کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے مولانا خضر رحمان نے مقموضہ بادی میں مسلم اقصریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کو کشمیری قوم کا حق خضرادیت چھیننے کی کوشش قرارد دیتے ہوئے کہا کی خضرادیت کی جد جہد کو ریاستی جبر و تشدد سے ختم نہیں کیا جا سکتا جبتی چیرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری، رکم قومی اسمبلی خلیل جارج اور دوسرے مقررین نے مقموضہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کنسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرور دیا اوسفل فروسز کے وفاقی وزیر مولانا امیر دمان نے کہا ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقموضہ کشمیر کا پر اہم حل چاہتے ہیں عالمی برادری مسئلے کے حل کے لیے سنجدگی سے کام لے قرطہ میں یومی سیاہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے ستر سال پہلے کشمیریوں کی حق اقراضیت کو تسلیم کیا مقموضہ کشمیر میں ریاستی دیشتگردی کو ختم کیا جائے جمعہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف یومی سیاہ کے موقع پر پرابلٹنڈی آرٹس کونسل نے تقریف ہوئی قائد ایدان سینٹ راجہ محمد زفر الحق نے کہا کہ بھارتی وزیر آدم مرنگر موڑی کے آنے سے نظالم اور بربریت میں کل گناہ اضافہ ہو چکا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ اقوام عالم کا اس حوالے سے رب عمل نظر نہیں آ رہا وہاں نے کہا کہ کشمیر میں امن ہوگا جو پورے خطے میں امن اور ترقی ہوگی بہر بہر یہ کہا جاتا گا کہ ہم پسند کرے یا نہ کرے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں نہیں کرنا ہے اور وہی قائد ذریعہ ہے کہ ایک پوراں اور جمہوری علقہ کشمیر کے لیے اور کوئی تشدد اور کوئی طاقت کا استعمال کو کشمیر کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جد و جید نہ کرتے دفتر خارجہ کے ترجمان نصیب ذکریہ نے تقریف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تاکستان مثلا کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے درپور اخدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا پاس لاکھ کے قریب کشمیری جو ہے وہ نومبر نائنٹ ویسکر میں جو ہے اور شہید تکیئے گئے تھے یہ وہ پتیام ہے جس کا ذکر جو ہے وہ اب مستقبل ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ کشمیری کی جو قبرانی ہے وہ رائے گا نہیں جانے چاہیے وہ کشمیری کے بیردر کی قانی ہے اس کو پہنچانے میں آپ کے باتنا ایک اہم قدار رکھ سکتے ہیں نہ چاہیے کہ آپ میں سوشل میڈے کے استعمال کریں اگر آپ کشمیری میڈے سرزنس جو ہے جو کہ یہاں پر ایک درہ پڑا کے بطیرہ ہے تمام جو کچھ بھی نہاں پر مغزہ کشمیر میں ضرم ستم ہوتا ہے اس کے تمام کے چیزوں کو رکم کیے جاتا ہے وہ آپ یہاں صرف سے پرلٹیکٹ کریں اور اس معلومات سے جو ہے خیلائے تاکہ دنیا جہاں کے دیوں کو جو ہے وہ پہلے لگے کہ کشمیر میں کس طرح کا مدار جہا رہے ہیں پل جماعتی قریب کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنماؤں فائد نقص بندی عبد الحمید لہم اور دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ بھارت طاقت کے ذریعے سے کشمیریوں کی جرد جہد آزادی کو دبانے میں ناکام ہوگا انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلافرزیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کرنے کی اپیل کی اس موقع پر آزاد کشمیر کی دلتستان اور چاروں سنوگوں کے طالب علموں نے روایتی ثقافتی رخت کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے بائیوں کے ساتھ یک چہتی کا اظہار کیا تقریب میں اسٹیج ڈراما بھی پیش کیا گیا جس میں کشمیریوں کی جبجہد آزادی اور بھارتی فوج کے مقالم کو اجاگر کیا گیا اس آزاد میں سنیٹر نے نحب کے کشمیریوں پر بھارتی افواج کے وحسیانہ مقالم کی نظمت کرتے ہیں کہا کہ اقوان و متحدہ اپنی اقراضاروں پر عمل درامت کرانے میں ناکام رہا ہے جو افسوسناک ہے ہم پرزر نظمت کرتے ہیں اقوان و متحدہ کے لگوں کی دلی جو کہ ان ریزولوشنز کے اوپر عمل لے کرا رہے ہیں ہم خیراجی عقیدت پیش کرتے ہیں ہم اپنی ان کشمیری بھائیوں کو جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کھا دی آج اپنے مطاعدہ تو بھی یومیسیاں منانا چاہیے یومیسیاں منانا چاہیے کہ تاب جہائیوں کے دلے کے بعد سب سے سائج کے بعد اتنی جانوں کی قربانوں کے بعد اتنی ظلم و تکن کے بعد وہ اپنی ریزولوشنز سے عمل لے کے ازواج تکہ کشمیریوں سے مسئل کوئی نہیں آنے رہا ہے چائے کلپ ان کا مسئلہ ہے یومیسیاں کے موقع پر کشمیریوں سمیت پاکستانیوں کی جانب سے یومیسیاں مانانے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دھنا ہے کہ کشمیری بھارتی قبضے کو قبول نہیں کرتے اور آزادی کے حصول تک وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے یاسیر حسین پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام رات